موسیقی اسلام علیکم ناظرین اسلام میں شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ شراب بیچنے اور شراب پینے والے کے لیے کوڑوں کی سزا بھی رکھی گئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کے مطابق اس میں فائدے تھوڑے ہیں لیکن نقصانات بہت زیادہ ہیں اسلام میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے کیونکہ نشہ انسان کو برائی اور ظلم کی طرف لے جاتا ہے اور نشہ کی حالت میں اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے لیکن اس بارے میں کیا کہیں کہ پاکستان میں حرام شراب کے مقابلے میں حلال شراب متعرف کرانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ سب کیسے اور کہاں ہو رہا ہے یہ جانے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں مہنور علین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنو اور جانو یہ جو گلاس ابھی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ کو بتے یہ کیا ہے یہ بیئر ہے حالی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں ایک نیجی ٹی وی چینل کی انکر بیئر پی کر یہ بتا رہی ہے کہ یہ شراب بلکل حلال ہے اور کیفے کا مالک یہ بتا رہا ہے کہ شراب تو حلال اجزاء سے تیار کیا گیا ہے اب شراب تو شراب ہے تو لازمی اس میں نشہ بھی ہوگا ورنہ یہ شراب تو کہلائی نہیں جا سکتی اگر الکول کو سائیڈ پر بھی کر دیا جائے پھر بھی نشہ اسلام میں حرام ہے لیکن یہاں جا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ شراب یعنی بیئر بلکل حلال ہے یعنی نشے کو اجزاء کی تبدیلی سے حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوتے ہی پاکستانیوں نے اس کیفے کے مالک اور نیجی ٹی وی کی انکر کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا ہے یہ بات حیران کن ہے کہ کیفے کے مالک نے پورا سیٹ اپ شراب کی بار کی طرز پر رکھا ہے اور گلاس بھی بیسی ہی رکھی ہیں جو شراب پینے والے لوگ استعمال کرتے ہیں یعنی اصلی شراب کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے پہلا قدم سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے شراب پینے والوں کو کھلے عام یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہیں تو حلال شراب پی سکتے ہیں یا پھر حلال کا ٹیگ لگا کر وہ کوئی بھی شراب پی سکتے ہیں کیونکہ صرف دیکھ کر کون بتا سکتا ہے کہ شراب حلال ہے یا حرام دیکھا جائیں تو ہیرون آئیس اور چرس کا نشہ کرنے والے لوگ پہلے سگرٹ پینے سے شروع کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ سگرٹ کو کم از کم حرام نہیں کہا جا سکتا لیکن سگرٹ پینے والوں میں سے ہی کچھ نوجوان چرس اور ہیرون کے نشے پر لگ کر اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں تو حلال شراب کا بھی یہی کچھ حال لگ رہا ہے کہ حلال بیر پینے والے یا آہستہ آہستہ آلکوھل والی بیر اور پھر اس سے کچھ قدم آگے بڑھتے ہوئے وسکی یا وائن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ہمارے خیال میں حرام چیزوں سے ملتی جلتی اشیاء بنانے اور بیچنے والوں پر پابندی لگنی چاہیے لیکن شاید اس کا تو فائدہ نہ ہو کیونکہ ملک میں شراب چرس ہیرون جیسی چیزوں پر پہلے ہی پابندی ہے کہ پھر بھی یہ آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس چیز پر عرباب افتیار کو تھوڑا گھور کرنا چاہیے اگر انہیں عمران خان کی گڑی سے فرصت مل جائے اس کے ساتھ ہی نورولینڈ کو دیدیے اجازت آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ